السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کیمہ اس کے لئے میں نے لیا ہے بیف کا کیمہ آپ لوگ چاہیں تو اس میں مٹن اور چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس یہ ہے ایک کلو بیف کا کیمہ چار پیاز تین آلو چار ٹیمارٹر ٹو ٹیبل سپون ادھک لستن کا پیس اوائل ہری مرچ ہرا دھنیا ون ٹی سپون گرم مسالہ کٹا ہوا دھنیا ہلدی لال مرچ اور نمک یہ ہمارے پاس شملا مرچ ہے اب سب سے پہلے ہم آئل میں پیاز ڈالیں گے اور اس کو براؤن کریں گے پیاز ہم نے بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنی پیاز ہم نے بلکل لائٹ گولڈن براؤن کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جب پیاز ہماری براؤن ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس میں کیمہ ڈالیں گے کیمہ ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں جب کیمہ اتھی طرح مکس ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں آدھر کلسن کا پیز ڈالیں گے ہمیں کیمہ کا پانی بلکل خشک نہیں کرنا ابھی جب تھوڑا بہت پانی ہو اس میں ہم اتھر کلسن بھی ڈالیں گے لیکن ہمیں کیمہ کو اتھر کلسن ڈال کے بھنائی کرنی ہے یہ دیکھیں جب اس طرح سے یہ بھن جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھنائی پر آ چکا ہے تو ابھی ہم اس میں سارے مسالے ڈالیں گے 1 ٹی سپون ہمارے پاس کھٹا ہوا دھنیا تھا 1.5 ٹی سپون حلدی 2 ٹی بل سپون لال مرچ اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیں میں نے 1 ٹی سپون لیا تھا اب ہم اس کی بھنائی کریں گے جب سارے مسالے اچھی طرح سے بھن جائیں گے تو ہم اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اور اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے جب ٹیمارٹر گل جائیں گے تو اب ہم اس کی اچھی طرح بھنائی کریں گے جب ٹیمارٹر اور کیمہ اچھی طرح بھن جائے گا تو جب ہم اس میں آلو ڈالیں گے اس سے پہلے ہم اس میں آلو نہیں ڈالیں گے یہ دیکھیں ٹیمارٹر اور کیمہ اچھی طرح بھن گیا ہے کیمہ کی ہم نے بھنائی اچھی طرح کرنی ہوتی تاکہ اس میں سے ہیک نہ آئے یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح بھن گیا ہے اب ہم اس میں آلو ڈالیں گے یہ ہم نے اس میں آلو ڈال دیئے اب ہم اس کی مکس کر کے اس کو ڈھک کر رکھ دیا تھا تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم نے آلو بلکل نہیں گلانے ہم نے آلو کو ہلکا ہلکا گلانا ہے تاکہ ہم جب بھنائی کریں تو آلو ٹوٹیں نہ یہ دیکھیں اس طرح سے اگر یہ آلو بلکل گلانے گے تو بھنائی کرتے ہوئے یہ ٹوٹ جائیں گے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کو ایک دفعہ اچھی طرح بھنائی کریں گے اب ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے کیونکہ جو ہمارے آلو رہ گئے تھے گلنے سے اب وہ اچھی طرح گل جائیں گے یہ دیکھیں اب ہمارے آلو اچھی طرح گل گئے ہیں یہ اب ہمارا کیمہ تیار ہو گیا ہے اب ہمیں اسے اپنے حساب سے ہمیں جتنا اس کو کچھ لوگ ہیں بلکل ڈرائے کھاتے ہیں کچھ لوگ جو ہلکا شوڑے آلو کھاتے ہیں آپ کو جس طرح سے پسند ہو آپ اس طرح سے کھائیں اگر آپ کو اسی سٹیچ پر پسند ہے تو آپ اسی سٹیچ پر نکال سکتے ہیں پر میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی آخر میں یہ دیکھیں میں نے اس میں پانی ڈالا اسے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اب اس میں ہری مرچ ہرا دھنیا اور شملا مرچ ڈالیں گے اب اسے پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر رکھیں گے تاکہ شملا مرچ گل جائیں آخر میں ہم اس میں گرمہ سارے ڈالیں گے یہ دیکھیں اب ہمارا کیمہ تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کیمہ لگ رہا ہے شکل سے یہ اب ہم اس کو ڈش میں نکالیں گے آخر میں ہم اس پر ہرا دھنیا اور ہری مرچ ڈالیں گے آپ لوگ بھی بنائیں اور مجھے ضرور بتائیے گے کیسا بنا یہ دیکھیں ملتے ہیں نیکس شاہ سی بھی میں جب تک کہ نہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ